یہ ہوگا کہ شاید چیف جسٹس بلوچستان یا کوئی بھی چیف جسٹس بننے سے وہ آرام کی زندگی گزارے گا ان کی خواہ شاید ہوں گے کہ وہ آرڈر اپکم چلائے لیکن میں نے بلوچستان کے چیف جسٹس کو بلوچستان کے دو دراز علاقوں میں جاتے دیکھا کوٹ بلڈنگ کے حوالے سے ان کی جو کاوشیں ہیں آج بلوچستان بھر میں جو نشری کی جو ایک تاریخ ہے اپنے تاریخ میں ایک ایسے تاریخ رکم کر کے یقین ہے ریٹائرمنٹ ہونے والا ہے ریٹائر بھی ہوگی لیکن بلوچستان کے چیف جسٹس نے جو کارنامہ سے نانجام دیئے آج جس کچاری میں یہ جو آج سے اگر ہم ایک سال پہلے دیکھتے تو یہ خستہ حال کچاری تھا بلوچستان کے بلڈنگ خستہ حال تھے اس میں بھی چیف صاحب کی کاوشیں کوشش ہیں ان کی دن رات محنت ہیں یقین یہ ایک بھی ہمارے علیہ باعث فخر ہے اور اس کی بلڈنگ کے حوالے سے جس طرح ملی صاحب نے کہا کہ جسٹس کامرہ ملاقل صاحب کا حاشم صاحب کا اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک شاید نام بھول گیا سینئر سیول جج ڈیرہ لیار اپنا سیغن کوئٹہ سعید غلام قادر شاہ بخاری صاحب چوبیس گھنٹہ ہمارے بار کے ساتھ رابطے میں رہے کوئٹہ بار کا صدر کی کاوشیں اور ان کی کوششیں اور سینئر سیول جج کی کاوشیں اور کوششیں بھی ہمارے لیے قابل تحسین ہیں اب میں گزارش کنگا آنے ریبل چیف جسٹس برستان جسٹس جمال خان مندخل صاحب سے گواہیں اور اپنی خیالت کا عزار کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب چیف جسٹس صاحب جناب جسٹس اجاز علیہ السن صاحب اور میرے ساتھی علیہ جسٹس صاحبان جسٹرک جیڈوشی کے جسٹس صاحبان بکلا اور تمام حاضرین السلام علیکم مجھے تو آج بولنے کا موقع نہیں ہے میرا آج تو ہم سننے کے لیے ہیں اونیبل چیف جسٹس صاحب بات کریں گے اور ہم سنیں گے تھوڑی سی بات اس ساتھ عوالے سے کروں گا کہ ہماری ایک خواہش ہے میں چونکہ پریکٹس جب شروع کی اس کچاری سے نائنٹین ایٹی ایٹ سے تو اس وقت اس کی جو حالت تھی اس وقت سے میں محسوس کرتا رہا کہ اس بیلنگ نیڈس سم رینویشن اور ایکسٹرائز میں چیزیں کرنی ہوگی ہمارے جج صاحبان میہا پہ بیٹھے ہوتے دے جن کے چیمبرز نہیں ہوتے دے جن کے واش رومز نہیں ہوتے دی مجھے یاد ہے ہمارے صاحب کا اچھیو جسٹس صاحبان میڈم طایرہ صفدر صاحب وہ سینئر سے جج ہوا کرتے دیں ان کے سامنے والا کمرا جس میں نہ چیمبر اور نہ ان کا واش روم ہوتا تھا تو مجھے وہ سٹرائک کیا کہ کس تکلیف سے ہمارے جو بھائی بچے بہنے ہیں وہ کس تکلیف سے انصاف مہیا کر رہے ہیں تو زین میں یہ بات آئی ہے اور جب میں یہاں الویٹو تو میں نے محسوس کیا کہ انصاف دینے کے لیے علم کے ساتھ ساتھ معاہل کا بھی ہونا ضروری ہے اور سپیشلی جن لوگوں کے لیے ہم بیٹھے ہیں جن کو انصاف فرام کر رہے ہیں وہ عام جنرل لٹیگنٹ ہیں ان کو فسلیٹیٹ کرنا ہمارا فرض تھا تو اس نظریہ و اس سوچ کے ساتھ ہم نے یہ سب کچھ ایک اٹیمٹ کی ایک کوشش کی اور شکر گزار ہوں میرے ساتھی جنہوں نے گراؤنڈ پتر جسیس کامران صاحب اور روزی خان صاحب تھے لیکن مشورہ ہم سارے ساتھیوں کا میں مشکور ہوں کہ ہر کام میں جو بھی کام میں کرتا ہوں یہ میرا کہلے کا نہیں میرے ساتھی میرے ساتھ ہوتے ہیں اور ان کے مشورے کے بغیر میں کوئی سٹیپ نہیں لیتا ہوں اور اگر آپ کے یہ خیال ہے کہ یہ میں نے کیا تو یہ نئی میرے ساتھ ہے سب نے مشورہ دی ہیں اور ہر ایک ایک بات پہ ہم مقاعدہ مشورہ کرتے ہیں اس کے بعد اس کو بلیمنٹ کرتے ہیں میں شکریہ دا کرتا ہوں اور روزی خیال جسیس کا کہ انہوں نے ہمیں عزت بخشی اور انہوں نے حامی بھری کے افتتا کریں گے اس طرح ان کے افتتا کرنے سے اس بلیڈنگ کو مزید ایک تاریخی حیثیت اختیار کر گئے کہ اس بلیڈنگ کو نگلیکٹڈ بلیڈنگ کو اتنے ہائر فورم پہ پذیرائی ملی میں مشکول ہوں اور ساتھ ای صاحب راہی بولیدی صاحب کی اس بات کو انہوں نے تعریف بہت کی لیکن آخر میں مجھے میرا ریٹائیمنٹ یاد دلا دی شکریہ اس پر